وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی ہیلو دوستو سواگتے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راستو کمارن کی فین اور سلار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن وانا نام بین او لے سلار بھاگ ون کی یوڈ ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون یوڈ ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلوگو بھاسر کی مہا کارے ایکشن فیو جیسے پرسان نیل کی درہ لکھی اور نیردیشید کیا گیا اور اور ویڈے کیراغن دور کی درہنی میں کیا گیا فیم میں پراباس پروتھوی راستو کمانان تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سری مردی یا ریڈی جان ویڈے ٹینو آنن اسری راو رام چندر راجو براجی دیوراج مائن گوپی ساورو لوکیس ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامل ہے پنجو کلپنک ڈائیسٹو پیان سہر راجو میں ستابیر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خانسر کی نیرساسیت راجکمار دیو پراباس اور خانسر کی ورطمار راجکمار وردہ پروتھوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتہ داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خانسر کا نیردیشید کی ساسک بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیم اوگم ٹوینٹی فوٹی سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر ٹوینٹی ٹو میں سالار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئی تھا حالانکہ جولائی ٹوینٹی ٹو تھری میں ادھیکارک سنسک سالار بھاگوان کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا مخیوں فوٹوگرافی جنوری ٹو ٹوینٹی ٹو ور میں شروع اور ٹوینٹی ٹو تھری کی انت میں سماپت ہونے سے پہلے لگبک تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹپو ٹروپ سے فیلمکان ستھانوں میں تیلگانہ اٹلی اور بڑا پریشت سامل دے مہاماری ریسور اور بی ایف ایکس میں دیری سے لے کر اتھپادن سمبندی گھٹھی نائیوں کے کارن سالار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگیت کیا گیا سنگیت روی بسرور کی دار رچیت ہے چھاکن بھوان گوڑا کی دار کیا گیا اور سپادن اوزول کلکنی کی دار کیا گیا سالار کو ٹوینٹی ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹو تھری کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپسی ریلیش کیا گیا جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سممار روپسی سکراتما کی سمیش نیلے کی نیردیش کہانی بیرس نیرمان چتری چتران کلاکاروں کا پردسن ایکشن سکیون سنگیت پروش بھومی سکور چھاکن تکنی کی پلو اور آدھونی کی راج ساہی کے یردھواری چتران کو پردسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویساہی کی سپناتات جس نے ٹوینٹی سیون کلور کی بجٹ پر سیونٹی فیپٹی کلور کی کمائی گی جسے یہ ٹوینٹی ٹو تھری کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیرگو فیم بان گئے ٹوینٹی ٹو تھری کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی درشین بھارتی فیم تیسری سب سے بڑی فیم بان گئی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیرگو فیم ٹوینٹی ٹو تھری کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ایڈیٹڈ بھارتی فیلم وارس نائنٹی ایٹی فائب میں دیوہ اور ورد راج وردہ منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجی ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خانسر پر وردہ کی پیتا راجہ منار کی ساسند منار جنجاتی کی پرموک راجہ منار کی درست اور یانگا جنجاتی کی ویناس کا آدیس دینے کے بعد ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لئے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی برلے میں انہیں اپنا ایک مہارپرون چھتر پردان کرتے خانسر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنک رات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لئے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنک رات کے پرانے پریتی دردی ستر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپاران کی ساجی سرستے لیکن کرشنک رات بیلال کی سہائیتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو ویفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکھیاں میں اپنے دوست دیوہ کے گھر پر سرکشیت رکھ دے آگیا ایک سکول میں ایک ریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جہاں دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکھیاں میں ڈھونڈ لیا جاتا ہے جہاں اپنی ماں کی آنیچو آدیس پر آدیس پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بیلال گھریندہ کو نیٹوٹ میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوتیلی بہن رادہ رام منار کا آگیا دھیان اکسید کرتی ہوئی ترہن کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیوہ کی پکشمی کیے گئے آگیا کی اپاران کا آدھیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لیے گھٹانوں کی دارہ نیتے بنانے کے بعد سوئی کار کرتی کیونکہ خانسر کی سیلک کی سیلک کا بھروت کرنے ایک آپراد ہے اور آپرادی کو مارنا پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستھاپیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بیلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 1127 میں مناج سوریاغ اور دھانیار کی تین جنجاتیوں کو کوکھیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پرابہ مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 947 میں راجہ مناج کی پیدستیو مناج جنجاتی کی مخیتھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درساسی دھونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سوامجھوتی پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانچ چترہ سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں بیباجیت کیا اور کانپو راج راجی اپال کو ان کا پرامو کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے ہیں جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے ہیں نائنٹی ایٹی فائب میسیو منار نے نیدھان کے بعد سوریانگا جن جاتی کی موکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے رہے لیکن راجہ منار نے دھارا کی حتیہ کر کے سیہاسن پر قبضہ کر لیا اور پوری سوریانگا جن جاتی کا نرز سہار کیے اس کے بعد راجہ منار نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لئے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو ڈوڑس کے روپ میں بھرتے گیا راجہ منار نے دھانیار جن جاتی کو فائب ڈوڑس سٹیٹے دیوے ہیں والی چنگا گروہ نارنگ اور رنگا اور ستیس تھری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسیوں کو دی گئی راجہ منار کی بھرنوئی اوم راجہ منار کو دوسرے بیٹے رودرا راجہ منار اور راجہ منار کی دماد بھاروہ راجہ منار نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورطہ تھی ٹوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں گواردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انوروط کیا راجہ منار اپنی پاگر سردار رنگا کو آدیش دیتا ہے کہ وہ وردہ کی خاتر اپنا پت تیار کیونکہ رنگا کو یہ پر وردہ کی ملا کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لئے رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کی لئے ریچ دی تھی اسے رنگا کی راجہ منار ستھائی روپ سی اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشو کو دیکھنے کے لئے خانسر کو چھوڑ دیتے اپنی انپس تیتی میں ہنسا کو روکنے کے لئے رادہ رام نے یود ورام لگانی کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کی آگ اور یود رام کو ہٹانے یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے مطدان سماب ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاب سی ہاسن پر کب جا کرنے کی ارادے سی سربی اشتریا یوکین افغانستان روس اور درچھن روس آنسر میں پھر سی پرویس کرتے اور آدھ کانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس گھرونگوں کی در وردہ کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو آن ڈوڑا میں سے ایک نرانگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی حتی کر دی رہ کیونکہ وہ لگ دے لیکن مگدہ میں دوران کرو دی دی ست بھی ڈوڑا اور رادہ رام کی سامنے وردہ کے ساتھ دھوی بجیٹ این بوکس آف کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں یا تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ڈوڑا نام بین سالار بھاگوان کی یو ویرام انو آت کمانڈر بھاگوان یو ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلو بھاس کی مہا حسن جگپتی بابو بابی سی مر جی ریڈی جان ویجی ٹین آنن اسری راو رام چندر راج براج دیوراج مائن گوپی ساورو لوکیش ویجان سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنک ڈائیس ٹو پیان سا راج ستابیر جہا راج سائی کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی مانتری اور رشتیداروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خان سر کا نیر ویوی ویوی ساسک بنانے کے لیے دیوی کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اور یا دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سلار سنسک کے تہت گھوشید کیا گئی تھا حالانکہ جولائی 22 3 میں ادھیکارک سنسک سلار بھاگ ون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا مخی فوٹوگرافی جنوری 22 ور میں شروع اور 23 کی انت میں سما پھونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پو ٹروپ سو فیلم ستھانو میں تیل گانہ اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا ماری ریس اور وی ایف ایکس میں دیری سلے کر ات پادن سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھا گی سنگیت روی بسرور کی در رچی چھاکن بھو گوڑا کی در کی گئے سلار کو 20 ڈیسیمبر 22 23 کو مانک اور آئی میکس پروپو میں ناٹ کی روپ سے ریلیش کی جسی سمیش کو اور در کو دونوں سے سممار روپ سے سکرات مک سمیش نیلی کی نیردی سن کہانی ویرس نیرمان چیتران کلاکاروں کا پردست ایکشن سکھ سنگیت پروش بھومی سکور شاکن تکنی پلو اور آدھون کی راج ساہی کی یرث واری چیتران کو اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھ بکس آفیس پر یا ایک ویس ساہی کی سپلت تا جس نے 27 کر 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 22 23 کی سب سے آدھ کمائی کرنے والی درش بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیو فیلم 22 3 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بارد دوسری سب زیادہ کمائی کرنے والی 8 بھارتی فیلم ورث 1985 دیو اور ورد راج ورد منار ایک سکتی سالی سہر راج خان سر میں ابھی بھا ابھی بھا ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسند تھے خان سر پر ورد کی پیت راج منار کی ساسند منار جانجاتی کی پرموک راج منار کی درست اور یانگ جانجاتی کی ورد دیو اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن ورد ان کی لئی حس تچیپ کرتے اور ان کی جیور کو بخصنے کی برلے میں اپنا ایک مہات پرون چھتر پردان کرتے خان سر سے باہر اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کی نیواز سی پہنچ اسے کریشنا کران کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہے جو اس کی اپارن کی ساج سر سر لیکن کریشنا کران بلال کی سہایت لیتا جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانس کو ویفل کر دیتا اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکشت رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں اگریج سکشک ہونے کا دکھا کرتی جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنی آدیس پر آدیس پر دیوہ اسے پکڑنے کی گنڈوں کی پرینس میں بارہ ڈال دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوز نہ بناتی جب آگیا اور بلال کو ریندہ کو نیتوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا اور ایک کافلے کو کھانسر کی رہاستی میں پرتیق سے سیل کر دیا جاتا یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیر دیتی وہ وردہ اور اس سلوطے لے بہن رادہ رام منار کا دیان آکسید کرتی تران کافلے کو روکتا جسے سال سال پہلے کریشنا کرات کی درہ دیوہ کی پکش میں کی اپراد کا بللہ لینے آگیا کی اپارن کا آدیش دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹاو کی در نیتی بنانے کے باز سوکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا بھروت خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 11 20 سویر میں مناج سوری اور دھانی کی تین جن جاتی کو کککیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پر بھارتی سو تندرے کے بعد ورس 90 47 میں راج مناج جن جتی کی مکھی تھے خانسر پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سو سو برقرار رکھتے اور مناج چیتر سے اس کی اسی تتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج سائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتو میں بیباجیت کیا اور کاب راج راج پال کو ان کا پرمو کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے جو کرتا راج مہاراج کی آدھین ہوتے نائنٹی ایٹی فائب مین سیو مناج نے نیدن کے پاس سوریانگ جن جاتی کی موکیوں دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چونے رہ لے لیکن راج مناج نے پتو اور پریوار کو دوڑس کے روپ میں بھرتے گئے راج مناج نے دھنی جن جاتی کو فائب ڈوڑس سیٹی دی ہوئے ہے والی چنگ گرون نارنگ اور رنگ اور سیس تری سیٹے ان کی پریوار کی سلستی کو دی گئی راج مناج کی بھنو اوم راج مناج کو دوسرے بیٹے رودرا راج مناج اور راج مناج کی دماغ بھارو راج مناج نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورط تھی بھارو نے گوردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کی جس نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھانی آدی واسی کو اپنا چھتر دینے کے لیے نیرواز کیا گئے تھا راج مناج اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دی تھی وہ وردہ کی خاطر اپنا پت تیار کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی کارن ہی ملا کیونکہ وردہ نے سو تیلے بھائی 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 رودر کی راج مناج اور رادہ رام مناج بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راج مناج اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشو کو دیکھنے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انوپستیتی میں ہنسا کو رکھنے رادہ رام نے یود ویرام لگانی کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گئے اور یود رام کو ہٹانے یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے مطدان سمابت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کابوس سی حاسن پر قبضہ کرنے کی ارادے سربی اشتڑیا یوکین افغانستان روس اور درچھن سوڈان سکتی سالی بھاری کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا دیو خانسر میں پھر سی پری ویس کرتا اور آدھ کانس دینوں تک اور اس کی حتیہ کر دی رہ کی وہ لگ تار اور اس جن جاتی کی لڑکیوں کو ویستی بنانے کے لئے مجبور کرتے بھاروک کی درہ اکسر جانے پر رودرا نے نارم کو ورد کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمی کی دوران دیو کی بجائے اس دنڈید کرنے کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پر پر ویراز تکو ماران کی فین اور سلار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں یہ تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ سلار بھاگ ون کی یو ویرام انو ویرام کمانڈر بھاگ ون یو ویرام ایک 22 تھی بھارتی تلو بھاس مہا پرسان نیل کی در لکھ اور نیردی سید کیا گیا اور ویجی کی راگ دور کی در نیم کی پر بھاس پروت ویر سکو مان تروت ہاسن جگ پت باب باب سی مر ری جان ویجی ٹین آنن اسری راو رام چندر راج برا جی دیور راج مائن گوپی سور رو لوکی ویجان سی ٹین اور پرم جی سی کی کلاک سامیل ہے پنجو کلپنی ڈائی سٹو پیان سہر راج میں ستاب جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خان سر کی نیر ساس سید راج کمار دیو پر بھاس اور خان سر کی ورط مار راج کمار ورد پر راج کے بیچ دو ستی پر آدھائی جب اس پیتا کی منطری اور ریشتے داروں کی دارہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو ورد خان سر کا نیر ویوی بھاس ساس بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم عوغم ٹوئنٹی فوٹی سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے عدھیکارک طور پر دیسیمر ٹوئنٹی ٹو میں سلایر سنسک کے تحت گھوشید کیا گئی تھا حالان کی جولائی ٹوئنٹی ٹو ٹرے میں عدھیکارک سنسک سلایر بھاگ وان کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا مخی فوٹوگرافی جنوری ٹوئنٹی 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 ٹرے کی انت میں سماپ تھونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پٹ روپ سے فیلم ستھانو میں تیل گانا اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا ماری ریش اور وی ایف ایکس میں دیری سے لے سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلایر کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھا گیت کیا گیا سنگیت روی بسرور کی در رچی چی شاکن بھووان گوڑا کی در کی گئے اور سپادن اوزوال کل کنی کی در کی سلایر کو 20 ڈیسیمبر 22 3 کو مانک اور آئی میکس پروپو میں نائٹ کی روپ سے ریلیش کی جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سمیش روپ س سکراتما کی سمیش نیلے کی نیردی سن کہانی ویرس نیرمان چتری چی تران کلا کارو کا پردس ایکشن سکراتما سنگیت پروش بھومی سکور شاکن تکنی کی پلو اور آدھون کی راج ساہی کی یرث واری چی تران کو پرس سمیش اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے بوکس آفیس پر یا ایک ویس ساہی کی سپلت تا جس نے 27 کلور کی بجٹ پر 70 50 کلور کی کمائی گی جس یا 22 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 20 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 بلال کی سہائیتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو وفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکشیت رکھ دیا ہے آگیا ایک سکوگل میں ایک ریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کے آنیچوں آدیس پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بلال کو ڈھینڈہ کو نیٹوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوتیلے بہن رادہ رام منار کا آگیا دھیان آکسید کرتی ہوئی تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیوہ کی پکشمی کیے گئے اپراد کا بلال لینے کے لئے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹانوں کی دارہ نیتے بنانے کے بعد سوکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراد ہے اور اپرادی کو مارنا پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال سال پہلے یا نیم ستاپیت کیا تھا ان کی بچاؤں کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سناتے 11.26 میں مناج سوریاغ اور دھانیار کی تین رائے جنجاتیوں کو کوکھیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پراب مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 9.46 میں راجہ مناج کی پیدہ سریو مناج جنجاتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درساسیت ہونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سوامجھوتی پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانس چیطرہ سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں ویبھاجیت کیا اور کانپو راجی اپال کو ان کا پرموک کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ دوڑا رائس ہوتے ہیں جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے ہیں نائنٹی ایٹی فائب میں سیو منار نے کے نیدن کے بعد سوریانگا جن جاتی کی موکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے گئے لیکن راجہ منار نے دھارا کی ہتھیا کر کے سیحاسن پر کبجہ کر لیا اور پوری سوریانگا جن جاتی کا نرز سہار کیے اس کے بعد راجہ منار نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لیے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو دوڑس کے روپ میں بھرتے گیا راجہ منار نے دھانیار جن جاتی کو فائب ڈورس سٹیٹے دیوے ہیں والی چنگا گروہ نارنگ اور رنگا اور ستیس تھری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسطیوں کو دی گئی راجہ منار کی بھنوئی اوم راجہ منار کو دوسرے بیٹے رودرا راجہ منار اور راجہ منار کی دماد بھاروہ راجہ منار نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورطہ تھی ڈوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کیا ہے جسے نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھانیار آدیواسی کو اپنا چھترہ دینے کے لیے نیروازی کیا گیا تھا راجہ منار اپنی پاگا سردار رنگا کو آدیش دیتا ہے کہ وہ وردہ کی خاطر اپنا پت تیاری کیونکہ رنگا کو یہ پرد ورطہ کی کارن ہی ملا ہے کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لیے ایک نائنٹی ایٹی فائب میں رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے ریچار دی تھی اسے رنگا کی مند میں وردہ کی پریتی کروڑ اور ایسیا پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سوتیلے بھائیبر رودرہ کی راجہ منار اور رادہ رام منار بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راجہ منار استھائی روپ سے اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشوں کو دیکھنے کے لیے خانگ سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپستیتی میں ہنسہ کو رکھنے کے لیے رادہ رام نے یود ویرام لگانے کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویرود کیا گیا اور یود ویرام کو ہٹانے کیا لاغو کرنے پر متدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے متدان سمابت ہوتے ہیں سبھی ڈوڑا اور کاپو سیہاسن پر قبضہ کرنے کی ارادے سے سربیہ شٹڑیا یوکین افغانستان روز اور درچن درسودان سے سکتی سالی بھاری کی سنائے لاتے ہیں اس ویچ وردہ دیوہ کی اور مورت ہے اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا ہے دیوہ خانسر میں پھر سے پریویس کرتے ہیں اور آدھیکانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتے ہیں حالانکہ دیوہ انڈ ڈوڑا میں سے ایک نرنگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتھیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ لگتار اور اسے جن جاتی کی لڑکیوں کو وشتیہ بنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں بھاروہ کی در اکسائے جانے پر رودرا نے نارنگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمے کی دوران دیوہ کی بجائے اسے ڈنڈیٹ کرنے کا نیرے سندے لیکن مقدمے کی دوران کروڑی دیو نے سبھی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریہار کرنے کے لیے نارنگ کی ہتھیا کی اور اسے ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤتھ مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راستو کمارن کی فین اور سلار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساؤتھ مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں یہاں تک ضرور بن رہیے گا اور ساؤتھ مووی کی ایکنڈ والا نام بینہ بھی سلار بھاگ ون کی یوڈ ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون یوڈ ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلوگو بھاسر کی مہا کارے ایکشن فیو جیسے پرسان نیل کی درہ لیکی اور نیردیشید کیا گیا اور ویڈے کی راگان دور کی درہ نیمی کیا گیا فیمی پراباس پروتھوی راستو کمانان تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سی مردی یا ریڈی جان ویڈے تینو آنن اسری راو رام چندر راجو براجی دیوراج مائن گوپی ساورو لوکیس ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنیک ڈائیسٹو پیان سہر راجی میں ستابیر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خانسر کی نیرساسیت راجکمار دیو پراباس اور خانسر کی ورطمار راجکمار وردہ پروتھوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتہ داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خانسر کا نیر ویوار شاسک بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرامی کہانی پرسات نیل کی پہلی فیلم اوگم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ ہے اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سلار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئی تھا حالانکہ جولائی 223 میں ادھیکارک سنسک سلار بھاگوان کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا مخیوں فوٹوگرافی جنوری 221 میں شروع اور 223 کی انتمنی سماپتھونے سے پہلے لگوک تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹپوٹ روپ سے فیلمکان ستھانوں میں تیلگانہ اٹلی اور بڑھا پریشت سامل دے مہاماری ریشتور اور بی ایف ایکس میں دیری سے لے کر اتپادن سمبندی گھٹھی نائیوں کے کارن سلار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگید کیا گیا سنگیت رویب بسرور کی درہ رچیت ہے چھاکن بھوان گوڑا کی درہ کیا گیا اور اسپادن اوزول کلکنی کی درہ کیا گیا سلار کو 20 دیسیمر 223 کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپ سے دیلیش کیا گیا جسے سمیچ کو اور درس کو دونوں سے سممار روپ سے سکراتما کی سمیقشہ میں نیلے کی نیردیشن کہانی ویرچ نیرمان چتری چیتران کلاکاروں کا پردسن ایکشن سکھون سنگیت پروش بھومی سکورچ یاکن تکنی کی پلو اور آدھونی کی راج ساہی کے یرثواری چیتران کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے بوکس آفیس پر یا ایک ویساہی کی سپلتہ تھے جس نے 27 کروڑ کی بجٹ پر 70-50 کروڑ کی کمائی گی جسے یہ 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیرگو فیلم بن گئے 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی درسین بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیرگو فیلم 223 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہنڈی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ایڈیٹڈ بھارتی فیلم ورس 1985 میں دیوہ اور ورد راج وردہ منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجیہ ساتھی جو راج سائیہ ساسند پرنالی ہی درستہ ساتھی تھے خانسر پر وردہ کی پیتہ راجہ منار کی ساسندہ منار جانجاتی کی پرموک راجہ منار کی درستہ اور یانگا جانجاتی کی بھناس کا آدیس دینے کے بعد ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لیے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی برلے میں انہیں اپنا ایک مہارپرون چھتر پردان کرتے خانسر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے ٹوینٹی سیوین میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنکرات کے پرانے پریتی دردی سر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپارن کی ساجی سرستے لیکن کرشنکران تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر شرکشید رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں ایک ریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں دھونڈ لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنیچو آدیش پر آدیش پر دیوہ اسے پکڑنے کی گنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بلال گرہندہ کو نیٹوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سلوٹے لے بہن رادہ رام منار کا دیان آکسید کرتی تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیوہ کی پکش میں کیے گئے اپراد کا بلال لینے کے لئے آگیا کی اپاران کا آدیش دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹانوں کی در نیتی بنانے کے بعد سویکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا اپرادی اور اپرادی کو مارنا پڑتے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستھاپیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سناتے بھارتی سوہ تندرے کی بارس نائنٹی پوٹی سیل میں راج مانا کی پید سیل مانا جو مانا جن جاتی کی مکھی تھے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سوی دھان کی در ساسی دھون ست انکار کر دی وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سمجھ جو پر ہست آج کرتے جو خانسر کی سوست کو برقرار رکھتے اور مان چیتر سے اس کی اسی تتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج ساس جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتو میں بیباجیت کیا اور کانپو راج راج پال کو پردانو کرام میں منار نے نیدھن کے پاس سوریانگ جنجاتی کی موکیوں دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چونے رہے لیکن راج منار نے دھارا کی ہتھی کر سیحاسن پر گبجہ کر لیا اور پوری سوریانگ جنجاتی کا نرز سہار کی اس کے بعد راج منار نے سہار راج پر ساسن کرنے کے لئے اپنی قریبی ویساس پتو اور پریوار کو ڈوڑس کے روپ میں بھرتے گئے راج منار نے دھنیا جنجاتی کو دیو والی چنگ گرون نارنگ اور رنگ اور سیس تری سیٹے ان کی پریوار کی سلستی کو دی گئی راج منار کی بھنوئی اوم راج منار کو دوسرے بیٹے رودرا راج منار اور راج منار کی دماغ بھارو راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورط تھی ٹوئنٹی ٹیل میں بھارو نے ان نے وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر بیچار کرنے کا انور تھی جس نائنٹی اٹی فائب میں ایک دھنی آدی واسی کو اپنا چھتر دینے کے لئے نیرو آسی کیا گئ تھا راج منار اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دیتا کی وہ وردہ کی خاطر اپنا پت تھی کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی ملا کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لئے ایک نائنٹی اٹی فائب میں رنگ کی پت کو وردہ کی پت کی لئے ریچ دی تھی اس رنگ کی من میں وردہ کی پریتی کرو اور اس یہ پیدا ہوئے جب وردہ کی سو تیلے بھائی بار رودر کی راج منا اور رادہ رام منا بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راج منا روپ سی اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سامنیت مکشو کو دیکھنے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انوپستیتی میں ہنسا کو روکنے رادہ رام نے یود ویرام لگانی کا پرستہ رکھ لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گئے اور یود رام کو ہٹانی یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے مطدان سماپ ہوتی سبھی ڈوڑا اور کابو سی حاسن پر کبجہ کرنے کی ارادے سربی اسٹڑیا یوکین افغانستان روس اور درچھن سوڈان سکتی سالی بھاری کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا دیو خانسر میں پھر سی پری ویش کرتے اور آدھ کانس دینوں تک وہ دوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو آن دوڑا میں سے ایک نرانگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتھی کر دی رہے کیونکہ وہ لگتار اور اسے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لیے مجبور کرتے بھاروہ کی درب سائے جانے پر رودرا نے نارگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مگدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈیت کرنے کا نیر سن دی لیکن مگدمی کی دوران کرو دی دیو نے سبی دورا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریار کرنے لیے نارن کی ہتھی کی اردو دوستو سبا ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ساؤ مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پر پر تیو راست کمار کی فین اور سالار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ ساتھ ایکن وانا نام سالار بھاگ ون کی یود ویرام انو کمانڈر بھاگ ون یود ویرام ایک 22 تی بھارتی راستو کمانان تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سری مر دی یا ریڈی جان ویجائ ٹین آنن اسری راو رام چندر راج براج دی راج مائن گوپی سورو لوکیش ویجان سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنک ڈائیس ٹو پیان سہر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خان سر کی نیر ساسیت راج کمار دی پر باباس اور خان سر کی ورطمار راج کمار وردہ پروتوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتی داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوزنہ بنائی جاتی تو وردہ خان سر کا نیر وی وار ساسک بنانے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اگم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سلار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئی تھا حالانکہ جولائی 22 3 میں ادھیکارک سنسک سلار بھاگ ون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا مخی فوٹوگرافی جنوری 22 ور میں شروع اور 22 3 کی انت میں سما سما لگ بھاگ 3 ور میں کئی چرنو چھٹ پو ٹروپ سو فل مکار ستھانو میں تیل گانہ اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا مار ری ری سو اور وی ای ای س لے کر ات سم بندی گھ نائی وں کی کارن سلار کی ریلیش کی تاری کو کئی مانک اور آئی میک سپ روپ میں ناٹ کی روپ سے دلیش کی جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سم روپ سے سکرات مکی سم نیلے کی نیردی سن کہانی بیرس نیرمان چیتری چیتران کلاکاروں کا پردسن ایکشن سک سنگیت پروش بھومی سکور شاکن پر یا ایک ویسا ہی سپ لتا جس نیر 27 کر 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 کمائی گی جس یا 23 کی سب سے آدھ کمائی کرنی والی تیر خو فیلم بان گئی 23 کی سب سے آدھ کمائی کرنی والی درش بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنی والی تیر فیلم 22 3 کی 4 سب سے زیادہ کمائی کرنی والی بھارتی فیلم اور ہنڈی فیلم اینیمل کے باد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ای ریٹی بھارتی فیلم ورد 1985 دیو اور ورد راج ورد منار ایک سکتی سالی سہر راج خان سر میں ابھی بھا ابھی بھا ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خان سار پر ورد کی پیت راج منار جن جاتی کی پرموک راج منار کی درست اور یانگ جن جاتی کی ورد سر دینے بھا اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن ورد ان کی لئی حس تچیپ کرتے اور جیوان کو بخصنے کی برلے میں اپنا ایک مہار پر چھتر پر دان کرتے خان سر سے باہر نکلنے سے پہلے دیو ورد کی بھلاوی پر واپس لوٹنے کی قسم کھا دیں 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرش نکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کی نیو وران سی پہنچ تھی اسے کرش نکرات کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپارن کی ساج سر سر لیکن کرش نکرات بیلال کی سہایت لیتا جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانس کو ویفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیو کے گھر پر شرکش رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں اگریج سکش ہونے کا دکھا کرتی جا دیو کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنے چور آدیس پر آدیس پر دیو اسے پکڑنے کی گنڈوں کی پرینس میں بارہ ڈال دیو سے ڈڑھ کر دیو کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوز بناتی ہے جب آگیا اور بلال کو ریندہ کو نیتوت میں ایک کافلے ملے جائے جاتا اور ایک کافلے رام منار کا آگیا دیان آکسید کرتی تران کافلے کو روکتا جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیو کی پکش میں کی اپراد کا بلال لینے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیو اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے لیے گھٹناؤں کی دن نیتی بنانے کے بعد سوکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا اپراد اور اپرادی کو مارنا پڑتے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیو نے خود سال پہلے یا نیم ستھا پیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیو اور وردہ پر اپنا پر مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کے بعد ورس نائنڈی فوٹی سیر میں راجہ مانا کی پیت سری مناج جنجتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درس ساسی دھونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سوامجھ ہوتی پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سوست کو برقرار رکھتے اور مان چتر سے اس کی اسی تتو کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج ساس جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتو میں بیباجیت کیا اور کانپو راج راج نائنٹی ایٹی فائب میسیو منار نے نیدن کے باز سوریانگا جنجاتی کی موکھیوں دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چونے رہے لیکن راج منار نے دھارا کی ہتھی کر کے سیحاسن پر قبضہ کر رہے اور پوری سوریانگا جنجاتی کا نرز سہار کی اس کے بار راج منار نے سہار راج پر ساسن کرنے کے اپنی قریبی ویساس پتو اور پریوار کو دھارا منار نے دھنی جنجاتی کو فائب دھارا ستیٹی دی وی وی چنگ گرون نارنگ اور رنگ اور ستی ستی پریوار کی سلسطی کو دی گئی راج منار کی بھنوی اوم دوسرے بیٹی ردرا راج منار اور راج منار کی دماغ بھارو راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورطہ تھی بھارو نے گوردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورو کیا جسے 1985 میں ایک دھانی آدی واسی کو اپنا چھتر دینے کے لئے نیرو کیا گئے تھا راج منار اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دی تھی وہ وردہ کی خات اپنا پت تھی کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی ملا کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کی بردہ کی سو تیلے بھائی 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 رودر کی راج منار اور رادہ رام منار بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راج منار اصطھائی روپ سی اپنی ذمہ داری رادہ رام کو ساپ دیتے اور سامنیت مکشو کو دیکھنے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپسطیتی میں ہنسا کو روکنے کے لئے رادہ رام نے یود ویرام لگانی کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گئے اور یود رام کو ہٹانی یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا مطدان سماپ ہوتی سبھی ڈوڑا بچ وردہ دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا ہے دیو خانسر میں پھر 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 آدھ آدھ کاش دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگو کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو ان ڈوڑا میں سے ایک نرانگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتیا کر دیو کی وہ لگ تار اور اس جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لئے مجبور کرتے بھاروہ کی درہ اکسائے جانے پر رودرہ نے ناران کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مگدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈی کرنے کا نیر سن لیکن مگدمی کی دوران کرو دیو نے سب دورا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریہ کرنے ناران کی ہتیا کی ہیلو دوستو سواغ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پر پر راست کمارن کی فین اور سالار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ اس مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتی تو اس ویڈیو میں ان تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ سالار بھاگ ون کی یود ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون یود ویرام ایک 22 تھی بھارتی تیلو بھاس مہا کور ایکشن فیو جیس پرسان نیل کی درہ لیکن اور نیردی سید کیا گیا اور ویجے کرا گند دور کی درہ نیمی کیا گیا پر بھاس پروت ویراغ سکمان تروتی حاسن جگ پتی بابو بابی سی مر ریڈی جان ویجے تین آنن اسری راو رام چندر راج برا جی دیور مائن گوپی سورو لوکیس فیلم خان سر کی نیر ساشیت راج کمار دیو پر باباس اور خان سر کی ورط مار راج کمار ورد پروت ویراغ دوستی پر آدھائی جب اس کی پتا کی منتری اور رشتی داروں کی دارہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو ورد خان سر کا نیر ویوی ساشن ساشک بنانے کے لئے دیوی کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرامی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اوغم ٹوئنٹی فوٹی سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکار طور پر دیسیمر ٹوئنٹی ٹو میں سالار سنسک کے تہت گھوشیت کیا گئی تھا جولائی ٹوئنٹی ٹو 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 میں آدھیکار سنسک سالار بھاگ ون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشیت کیا گئی تھا موخی فوٹوگرافی جنوری ٹوئنٹی ٹو ور میں شروع اور ٹو 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 ٹرے کی انت میں سماپ ہونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پو ٹروپ سو فیل مکان ستھانو میں تیل گانا اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا ماری ریش اور وی ایف ایکس میں دیری سے لے سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلا ار کی ریلیش دیسیمبر ٹوئنٹی ٹوٹی کو مانک اور آئی میکس پروپ میں نائی روپ سے ریلیش کی جیسے سمیش اور درس دونوں سے سممار روپ سے سکراتما کی سمیش نیلے کی نیردی سن کہانی ویرش نیرمان چتری چیتران کلاکاروں کا پردست ایکشن سکون سنگیت پروش بھومی سکور چھاکن تکنی پلو اور آدھون کی راج ساہی کے یرث واری چیتران کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویش ساہی کی سپلت جس نے ٹوئنٹی سیون کروڑ کی بجٹ پر سیون ٹوئنٹی سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیروں فیلم ٹوئنٹی 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 سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ای ریٹیڈ بھارتی فیلم وارس نائنٹی ایٹی فائی میں دیو اور ورد راج ورد منار ایک سکتی سالی سہر راج خان سر میں آبھی بھا آبھی بھا ساتھی جو راج سائی ساسن پرنالی کی درست ساسی تھے خان سر پر ورد کی پیت راج منار کی ساسن دھ منار جن جاتی کی پرموک راج منار کی درست اور یانگ جن جاتی کی آدیس دینے کی بھیڑ دیو اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن ورد ان کے لئے ہست چیپ کرتے اور ان کی جیور کو بخصنے کی برلے میں اپنا ایک مہات پرون چھتر پردان کرتے خان سر سے باہر سنسکار کرنے کے لئے نیواز سوران سی پہنچ تھی اسے کرشنا کران کے پرانے پردی درد ستر تک ہو جاتے ہے جو اس کی اپارن کی ساج سر ستے لیکن کرش نا کران بلال کی سہایتہ لیتا جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانس کو ویفل کر دیتا اور اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکش رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں ریجی سکش ہونے کا دکھا کرتی جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنی جو آدیش اور بیلال کو ریندہ کو نیتوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیق سے سیل کر دیا جاتا یا دیکھ دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیت دیتی وہ وردہ اور اس سو دیل بہن رادہ رام منار کا دیان آکسید کرتی تران کافلے کو روکتا جسے سال سال پہلے کریشنا کرات کی درہ دیوہ کی پکش میں کی اپراد کا بللہ لینے آگیا کی اپراد دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے لیے گھٹا ہوں کی درہ نیتی بنانے کے بعد سوی کار کرتی کی خانسر کی سیل کا اپراد کرنے ایک اپراد اور اپراد کو مارنا پڑت ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستھا پیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 11 20 سوی میں مناج اور دھانی جن جاتی کو ککھی آر ڈکی نے خانسر نمک شیطر پر اپنا پر بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 90 47 میں راج مناج جن جاتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی ہر بھارت سو سو دھان کی در ساس ہونے سے انکار کر دی وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سو جاتی پر ہست تاج کرتے جو خانسر کی سو 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 برقرار رکھتے اور مناج چیتر سے اس کی اسی تتو کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج سائی ساس جاری رکھنے کی مجبور کر اس نے خانسر کو ون ون پرانتو میں ویبھاجی کیا اور کانپو راج پال کو پردانو کرام میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے جو کرتا راج مہاراج کی آدھین ہوتے نائنٹ ایٹ ایٹ فائیب مناج نیدن کے باز سوریانگ جن جاتی کی موکھی دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چون رہے لیکن راج مناج نے دھارا کی ہتھی کر کی سیحاسن پر قبضہ کر رہا اور پوری سوریانگ جن جاتی کا نرز سہار کی اس کے راج راج منار نے سہار راج پر ساسن کرنے کے اپنی قریبی ویساس پتو اور پریوار کو ڈوڑس کے روپ میں بھرتے گئے راج منار نے دھنیا جن جاتی کو فائیب ڈوڑس سٹیٹی دی وی ہے والی چنگ گرون نارنگ اور رنگ اور ستی سٹیٹے ان کی پریوار کی سلس کو دی گئی راج منار کی بھرنوئ اوم راج منار کو دوسرے بیٹے رودرا راج منار اور راج منار کی دماغ بھاروہ راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورط تھی بھاروہ نے وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر بیچار کرنے کا انور کی جس نائنٹ ایٹ 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 راج منار اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دیتا کی وہ وردہ کی خاطر اپنا پت تیار کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی ملا کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی مان کی بچانے کے لئے ایٹ 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 رنگ کی پت کو وردہ کی پت کی لئے ریچ دی تھی اس رنگ کی من 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 وردہ کی پیت کرو اور ایس یہ پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سو تیلے بھائی بر رودر کی راج منا اور رادہ رام منا بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راج منا روپ سی اپنی ذمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشو کو دیکھنے کے لئے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انوپستیتی میں ہنسا کو روکنے کے لئے رادہ رام نے یود ویرام لگانے کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویرود کیا گئے اور یود رام کو ہٹانے یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے مطدان سمابت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کابو سی حاسن پر کبجہ کرنے کی ارادے سی سربی اشتڑیا یوکین افغانستان روس اور درچھن سوڈان سی سکتی سالی بھاڑی کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا دیو خانسر میں پھر سی پریویس کرتے اور آدھے کانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی در ورد کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو آن ڈوڑا میں سے ایک نرانگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی حتی کر دی رہ کی کی وال اتار اور اس جن جاتی کی لڑکیوں کو وشتیہ بنانے کے لئے مجبور کرتے بھارو کی در اکس جانے پر رودرا نے نارنگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈید کرنے لیکن مقدمی کی دوران کرو دیو سبی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوری کرنے نارنگ کی ہتی ہیلو دوستو سواہت ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی سیڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پر تو کمارن کی فین اور سلار بھاگ ون موی کو دیکھ نا پسند کرتے ہو اور سادھی ساتھ اس موی کو بجیٹ این بوکس آف کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور سادھی ساتھ ایکن بانا نام بین سلار بھاگ ون کی یو ویرام انو ویرام سندور کی درنی میں کیا گئے فیم ایک پروت ویراث کمارن تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سری مر ریڈی جان ویجائ ٹین آنن اسری راو رام چندر راج برا جی دیوراج مائن گوپی ساور لوکیش ویجان سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل پنجو دیو پراباس اور خانسر کی ورطمار راش کمار ورد پروتوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتی داروں کی دارہ ٹکھٹ پلٹ کی یوزنہ بنائی جاتی تو ورد خانسر کا نیر ویوی بار ساسک بنانے دیو کی مدد لیتا اور فیلم کی پرامی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اگم 2040 سے لے گئی تھی اور یا دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے عدھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سلار سنسک کے تحت گھوشت کیا گئی تھا حالان کہ جولائی 22 3 میں عدھیکارک سنسک سلار بھاگ وان کی یود ویرام کی روپ میں گھوشت کیا گئی تھا مخی فوٹوگرافی جنوری 22 ور میں شروع اور 22 3 کی انت میں سما پھونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پٹ روپ سے فیلم ستھانو میں تیل گانا اٹلی اور بڑا سامل مہاماری ریشتور اور وی ایف ایکس میں دیری سے لے سمبندی گھٹی نائیوں کے کارن سلار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھا گی سنگیت روی بسرور کی در رچیت چھاکن بھوان گوڑا کی در کی گی اور اس پادن اوز وال کل کنی کی سلار کو 20 ڈیسیمبر 22 3 کو مانک اور آئی میکس پروپو میں ناٹ کی روپ سے ڈیلیش کی جیسے سمیش کو اور در کو دونوں سے سمیش روپ سے سکرات مکی سمیش نیلے کی نیردی سن کہانی بیرس نیرمان چطری چیتران کلاکاروں کا پردشن ایکشن اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویسا ہی سپلت جس نے 27 کروڑ کی بجٹ پر 70 50 کروڑ کی کمائی جیسے 22 3 کی سب سے آدھ کمائی کرنی والی تیرخو فیلم بن گئی 22 3 کی سب سے آدھ کمائی کرنی والی درشن فیلم اور ہنڈی فیلم اینیمل کے باد دوسری سب سے جیدہ کمائی کرنے والی ای ریٹیڈ بھارتی فیلم وارس 1985 میں دیو اور ورد راج ورد منار ایک سکتی سالی سہر راج خان سر میں آبھی بھا آبھی بھا ساتھی جو راج سائی ساسن پرنالی کی درش ساسی تھے خان سر پر ورد کی پیت راج منار کی ساسن دھ منار جن جاتی کی پرموک راج منار کی درش اور یانگ جن جاتی کی ویناس کا آدیس دینے کے بارے ایک بھی دیو اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن ورد ان کی لئے حس سم کھاتے 27 میں ایک بیجنیس ٹائکون کرشنا کرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لئے نیواز سی پہنچی تھی اسے کرشنا کرات کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہے جو اس کی اپارن کی ساج سر تھی لیکن کرش آگیا ایک سکول میں اگریج سکشک ہونے کا دکھا کرتی جا دیو کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر آگیا کو دن سکھی میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنی شور آدیش پر آدیش پر دیو اسے پکڑنے کی گنڈوں کی پریانس میں بارہ ڈال دیو سے ڈڑھ کر دیو کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوج بناتی ہے جب آگیا اور بلال کو ریندہ کو نیتوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیق سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ دیو کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیت دیتی وہ وردہ اور اس کی سوطے لے بہن رادہ رام منار کا دیان اکسید کرتی تران کافلے کو روکتا جسے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیو کی پکش میں کیے گئے اپراد کا بلہ لینے آگیا کی اپاران کا آدیش دیا تھا رادہ دیو اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹا کی رن نیتی بنانے کے باز تکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کی سیل کا ویروت کرنے ایک اپراد اور اپرادی کو مارنا پڑتے ایسا مانا جاتا کہ دیو نے خود سال پہلے یا نیم ستھا پیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیو اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 1120 سیل میں مناج سوری اور دھانی کی تین جن جاتی کو کو ککیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطر پر اپنا پر بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 946 میں راج مناج جن جتی کی مخی تھے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سو سوی دھان کی در ساسی دھون ست انکار کر دی وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سوم جھوتی پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سو ست کو برقرار رکھتے اور مان چیتر سے اس کی اسیتت کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج سائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتو میں بیباجیت کیا اور کانپو راج راج پال کو ان کا پرامو کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے جو کرتا راج مہار راج کی آدھی ہوتے 1985 مستیو منار نے نیدن کے پاس سوریانگ جن جاتی کی موکھی دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چون رہ لیکن راج منار نے دھارا کی ہوتے کر کی سہاسن پر قبضہ کر لیا اور پوری سوریانگ جن جاتی کا نرز سہار کی اس کے بار راج منار نے سہار راج پر سہاسن کرنے کے اپنی قریبی وساس پتو اور پریوار کو دھوڑس کے روپ میں بھرتے راج منار نے دھنی جن جاتی کو دی وی چن گرون نارنگ اور رنگ اور سہار سہار راج منار کی بھنوئی اوم راج منار کو دوسرے بیٹے رودرا راج منار اور راج منار کی دمات بھارو راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورطہ تھی بھارو نے وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انور تھی جس نائنٹ ایٹ 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 منار اپنی پاگل وردہ نے دیو اور اس کی ما کی بچانے کے لئے ایٹ 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 رنگ کی پتا کو وردہ کی پت کی لئے ریچ دی تھی اسے رنگ کی من میں وردہ کی پریتی کرو اور ایسی پیدا جبکہ وردہ کی سو تیلے بھائی رودر کی راج منار روکنے کے لئے رادہ رام نے یود ورام لگانے کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گئے اور یود رام کو ہٹانے یا لاغو کرنے پر متدان نو دنوں کے بعد ہونے والا ہے متدان سماپت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاپو سی حاصن پر قبضہ کرنے کی ارادے سربی آسٹڈیا یوکین افغانستان روس اور درچھن سوڈان سکتی سالی بھاڑی کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتے دیو خانسر میں پھر سی پریویس کرتے اور آدھے کاش دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو آن ڈوڑا میں سے ایک نرنگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتیا کر دی رہ کیونکہ وہ لگتار اور اسے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لئے مجبور کرتے بھاروہ کی درب سائے جانے پر رودرا نے نارنگ کو وردہ کی کھراب کھڑا کر دیا اور مقدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈیت کرنے کا نیرے سند لیکن مقدمی کی دوران دیو نے سبی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے سادی ساد بل آئیکن ڈوڑا نام بین سلا بھاگ ون کی یود ویرام انو آت کمانڈر بھاگ ون یود ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلو کو بھاسر کی مہا کور ایکشن فیو جیس پرسان نیل کی درہ لیکی اور نیردی سید کیا گئے اور ویجائے چندر راجو براجی دیوراج مائن گوپی ساورو لوکیش ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنک ڈائیش ٹو پیان ساور راجی می ستابی جہا راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خان سر کی نیرس سید راج کمار دیو پرباس اور خان سر کی ورطمار راج کمار ورد پر راج کے بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتے داروں کی دارہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنہ بنائی جاتی تو ورد خان سر کا نیر ویوی بار ساسک بنانے کے لیے دیوی کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اگم ٹوینٹی فوٹی سے لے گئی تھی اور یا دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر ٹوینٹی ٹو میں سلایر سنسک کے تحت گھوشت کیا گئی تھا حالان کی جولائی ٹو سلایر بھاگ وان کی یود ویرام کی روپ میں گھوشت کیا گئی تھا مخی فوٹوگرافی جنوری ٹوینٹی ٹو ور میں شروع اور ٹوینٹی ٹو 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 کی انت میں سما پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پٹ روپ سو فیلم ستھانو میں تیل گانہ اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا ماری ریسور اور وی ایف ایکس میں دیری سے لے سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلایر کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگیت کیا گیا سنگیت روی بسرور کی در رچی چھاکن بھوان گوڑا کی در کی گیا اور سپادن اوزوال کل کنی کی در کی گیا سلایر کو ٹوئنٹی ڈیسیمبر ٹوئنٹی 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 کو مانک اور آئی میکس پروپو میں نائٹ کی روپ سے ریلیش کی جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سممار روپ سکرات سممیش نیلے کی نیردی سن کہانی ویرس نیرمان چتری چیتران کلاکاروں کا پردشن ایکشن سکھون سنگیت پروش بھومی سکور شیاخن تکنی پلو اور آدھون کی راج ساہی کے یرث واری چیتران کو پرسند زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس 223 ڈیو اور ورد ورد منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجیہ ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خانسر پر وردہ کی پیتر راجہ منار کی ساسندہ منار جن جاتی کی پرموک راجہ منار کی درست اور ینگا جن جاتی کی ویناس کا آدیس دینے کے بارے ایک بھیڑ دیوا اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لیے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی بھلے میں انہیں اپنا ایک مہترون چھتر پردان کرتے خانسر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوا وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنکرات کے پرانے پرتی دردی سر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپارن کی ساجی سرستے لیکن کرشنکرات بیلال کی سہائیتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو وفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنے دوست دیوا کے گھر پر سرکشیت رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں اگریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جا دیوا کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھونڈ لیا جاتا ہے جا اپنے ماں کے آنیچوں آدیس پر دیوا اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوا سے ڈڑھ کر دیوا کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بیلال کو ریندہ کو نیٹوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیڑ کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوا کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوتے لے بہن رادہ رام منار کا آگیا دھیان آکسید کرتی ہوئی تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنہ کراہت کی دارہ دیوا کی پکش میں کیے گئے اپراہ کا برلہ لینے کے لئے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیوا اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹا ہوں کی در نیتی بنانے کے بعد سویکار کرتی کیونکہ کھانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراہ دے اور اپراہ دی کو مارنا پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوا نے خود سال پہلے یا نیم ستھاپیت کیا تھا ان کی بچاؤں کے بعد بیلال آگیا کو کھانسر اور دیوا اور وردہ کی اتیر کی کہانی سناتے ایلاون ٹوینڈی سویر میں مناج سوریاغ اور دھانیار کی تین جن جاتیوں کو ککھیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پراب مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس نائنڈی فوٹی سیر میں راجہ منار کی پیدہ سریو مناج جن جاتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درساسیت ہونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتی پر ہستہ جار کرتے جو خانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانچ چتر سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں ویبھاجیت کیا اور کانپو راجی پال کو ان کا پرموک کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ دوڑا رائس ہوتے ہیں جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے ہیں نائنٹی ایٹی فائب میسیو مناج نے کے نیدھن کے بعد سوریانگا جن جاتی کی مکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے رہے لیکن راجہ مناج نے دھارا کی ہتھیا کر کے سیحاسن پر قبضہ کر رہا اور پوری سوریانگا جن جاتی کا نرز سہار کیے اس کے بعد راجہ مناج نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لیے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو دوڑا سکے روپ میں بھرتے کیا راجہ مناج نے دھنیا جن جاتی کو فائب دوڑا سٹیٹی دیوے ہیں والی چنگا گروہ نارنگ اور رنگا اور ستیس تھری سیٹے ان کی پریوار کی سلسطیوں کو دی گئی راجہ مناج کی بھنوئی اوم راجہ مناج کوئے دوسرے بیٹے رودرا راجہ مناج اور راجہ مناج کی دماد بھاروہ راجہ مناج نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گنورتہ تھی ٹوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں گواردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کیا جس نے نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھنیا آدیواسی کو اپنا چھترہ دینے کے لیے نیروازی کیا گیا تھا راجہ مناج اپنی پاگر سردار رنگا کو آدیش دیتا ہی کی وہ وردہ کی خاتر اپنا پت تھیا گئی کیونکہ رنگا کو یہ پر وردہ کی کاران ہی ملا ہے کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لیے ایک نائنٹی ایٹی فائب میں رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے ریچار دی تھی اسے رنگا کی مند میں وردہ کی پریتی کروڑ اور ایسیہ پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سوتیلے بھائیبر رودرہ کی راجہ مناج اور رادہ رام مناج بھی اس پیسلے کی خلاف ہے راجہ مناج ستھائی روپ سے اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوب دیتے اور سمدیت مکشوں کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپستیتی میں ہنسہ کو روکنے کے لیے رادہ رام نے یودھ ویرام لگانے کا پرستاؤ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گیا اور یودھے رام کو ہٹانے کیا لاغو کرنے پر متدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے متدان سمابت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاپو سیہاسن پر قبضہ کرنے کی ارادے سے سربیہ شٹیڑیا یوکین افغانستان روز اور درچن رسودان سے سکتی سالی بھاڑی کی سنائے لاتے ہیں اس بچ وردہ دیوہ کی اور مورت ہے اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتے ہیں دیوہ خانسر میں پھر سے پریویس کرتے ہیں اور آدھے کانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتے ہیں حالانکہ دیوہ انڈوڑا میں سے ایک نرنگا کی بیٹے وشنو لڑتے ہیں اور اس کی ہتھیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ لگتار اور اس سے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں بھاروہ کی درب اکسائے جانے پر رودرا نے نارنگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمی کی دوران دیوہ کی بجائے اسے ڈنڈیٹ کرنے کا نیرے سن دیا لیکن مقدمی کی دوران کرو دیوہ نے ستبھی دورا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریاہار کرنے کے لیے نارنگ کی ہتھیا کی ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت موووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راستو کمارن کی فینوں اور سلار بھاگ ون موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موووی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں یہاں تک ضرور بن رہیے گا اور ساتھ ساتھ بھیل آئیکن وانا نام بینہ بھی سلار بھاگ ون کی یوڈ ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون کی یوڈ ویرام ایک ٹوینٹی ٹو تھی کی بھارتی تیلوگو بھاسا کی مہا کارے ایکشن فیو جی سے پرسان نیل کی درہ لیکھن اور نیردیشید کیا گیا اور ویڈے کی راگان دور کی درہ نیمی کیا گیا فیم ایک پراباس پروتھوی راستو کمانان تروتی ہاسن جگپتی بابو بابی سری مردی یا ریڈی جان ویجائی ٹینو آنن اسری راو رام چندر راجو براجی دیو راج مائن گوپی ساورو لوکیش ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنیک ڈائیسٹو پیان سہر راجی میں ستابیر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خانسر کی نیرساسیت راجکمار دیو پراباس اور خانسر کی ورطمار راجکمار وردہ پروتھوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتہ داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خانسر کا نیردیشید کی بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرامی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اوگم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سالار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئے تھا حالانکہ جولائی 223 میں ادھیکارک سنسک سالار بھاگون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئے تھا مخیوں فوٹوگرافی جنوری 221 میں شروع اور 223 کی آنکھ میں سمابت ہونے سے پہلے لگبک تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹپو ٹروپ سوی فیلمکان ستھانوں میں تیلگانہ اٹلی اور بڑا پریشت سامل دے مہاماری ریسور اور بی ایف ایکس میں دیری سے لے کر اتپادن سمبندی گھٹی نائیوں کے کارن سالار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگید کیا گیا سنگیت روی بسرور کی در رچیت ہے چھاکن بھوان گوڑا کی در کیا گیا اور سپادن اوزوال کلکنی کی در کیا گیا سالار کو 20 دیسیمبر 223 کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپسی ریلیش کیا گیا جیسے سمیچ کو اور درس کو دونوں سے سممار روپسی سکراتما کی سمکشہ میں نیلے کی نیردیشن کہانی ویرچ نیرمان چتری چیتران کلاکاروں کا پردشن ایکشن سکھون سنگیت پروش بھومی سکور چھاکن تکنی کی پالو اور آدھونی کی راج ساہی کے یرثواری چیتران کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہیں بوکس آفیس پر یا ایک ویساہی کی سپلتات ہے جس نے 27 کروڑ کی بجٹ پر 70-50 کروڑ کی کمائی گی جسے یہ 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیرگو فیلم بن گئے 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی درسین بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیرگو فیلم 223 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمال کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ایڈیٹڈ بھارتی فیلم وارس 1985 میں دیوہ اور ورد راج وردہ منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجی ساتھی جو راج سائی ساسن پرنالی ہی منار جانجاتی کی پرموک راجہ منار کی درش اور یانگا جانجاتی کی ویناس کا آدیس دینے کے بعد ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لئے ہست چیپ کرتے اور ان کی جیور کو بخستنے کی برلے میں اپنا ایک مہترون چھتر پردان کرتے خان سر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آگیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کیلئے نیواز سوران سی پہنچی تی ایسے کرشنکرات کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہے جو اس کی اپارن کی ساج سر سر لیکن کرشنکرات بیلال کی سہائیت لیتا جو اسے پکڑنے کے دوسمنوں کی پریانس کو ویفل کر دیتا اور اس اس اصم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکش رکھ دیا آگیا ایک سکول میں اگریج سکشک ہونے کا دکھا کرتی جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر آگیا کو دن سکیہ میں ڈھون لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنی جو آدیش پر آدیش پر دیوہ اسے پکڑنے کی گنڈوں کی اور ایک کافلی کو خانسر کی رہاستی میں پرتیق سے سیل کر دیا جاتا یا دیکھ دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیر دیتی وہ وردہ اور اس کی سوٹی لی بہن رادہ رام منار کا دیان آکسید کرتی تران کافلی کو روکتا جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی درہ دیوہ کی پکش میں کی اپراد کا بللہ لینے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے بات سوکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا افیروت کرنے ایک اپراد کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 11 20 سویر میں مناج سوری اور دھانی یا کی تین رائے جن جاتی کو ککھی یا ڈکی تی نے خانسر نمک شیطر پر اپنا پر بھارتی سو تندرے کے بعد ورس 90 47 میں راج مناج جن جتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سو سو ویدھان کی ڈر ساس ہونے سے انکار کر دی وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سومجھو تی پر ہست آجار کرتے جو خانسر کی سوست کو برقرار رکھتے اور من چتر سے اس کی اسیتتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج ساس جاری رکھنے کی مجبور کر دے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں بیبھاجیت کیا اور کانپو راج راج پال کو ان کا پرمو کی نیوٹ کیا پردان نو کرم میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے جو کرتا راج مہاراج کی آدھین ہوتے نائنٹ ایٹ ایٹ فائب میسیو منار نے نیدھن کے باز سوریانگ جن جاتی کی موکیوں دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چون رہے لیکن راج منار نے دھارا کی ہتھی کر سیحاسن پر قبضہ کر لیا اور پوری سوریانگ جن جاتی کا نرز سہار کی اس کے بار راج منار نے سہار راج پر ساسن کرنے کے اپنی قریبی وساس پتو اور پریوار کو دھوڑس کے روپ میں بھرتے گئے راج منار نے دھنیار جن جاتی کو فائب دھوڑس سٹیٹی دی وی ہے والی چنگ گروہ نارنگ اور رنگ اور ستر سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسطی کو دی گئی راج منار کی بھنوئی اوم راج منار کو دوسرے بیٹے رودرا راج منار اور راج منار کی دماغ بھاروہ راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ایک دھانی آدی واسی کو اپنا چھتر دینے کی نیرو کی گئی تھا راج منار اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دیتا کی وہ وردہ کی خات اپنا پت تیار کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی کاران ہی ملائے کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں بچان منار اور رادہ رام منار بھی اس فیصلے کی خلاف ہے رادہ منار اصطھائی روپ سے اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشو کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپستیتی میں ہنسا کو روکنے رادہ رام نے یود رام لگانی کا پرستہ رکھ لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گئے اور یود رام کو ہٹانی یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے مطدان سماپ ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاب سیحاسن پر کبجہ کرنے کی ارادے سربی اسٹڑیا یوکین افغانستان روز اور درچھن سوڈان سکتی سالی بھاری کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا دیو خانسر میں پھر سی پری ویس کرتا اور آدھ دینوں تک دوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب ورد کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیو آن دوڑا میں سے ایک نرنگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتھی کر دی رہ کیونکہ وہ لگتار اور اسے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لیے مجبور کرتے بھاروہ کی درب سائز جانے پر رودرا نے نارنگ کو ورد کی خراب کھڑا کر دیا اور مگدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈیت کرنے کا نیر سن دی لیکن مگدمی کی دوران کرو دی دیو نے سبی دور اور رادہ رام کے سامنے ورد کے ساتھ دوریہ پروتوی راست کمارن کی فین اور سالار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں جن تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ سالار بھاگ ون کی یو ویرام انواد کمانڈر بھاگ ون یو ویرام ایک 22 تھی بھارتی تیلو بھاسر کی مہا کارے ایکشن فیو جی سی پرسان نیل کی درہ لکھر اور نیردیش کیا گیا اور ویجے کرا گن دور کی درہ نیم کیا گیا پروتو وی راست کمارن تروتی حاصن جگپتی بابو بابی سری مر ریڈی جان ویجے ٹین آنن اسری راو رام چندر راج برا جی دیو راج مائن گوپی سورو لوکیس ویجان سی اور پرمو جیسے کی کلکا سامل ہے پنجو کلپن دائیش ٹو پیان سہر راج ستابیر جہا راج سائی ابھی بھی موجود فیم خان سر کی نیر ساشیت راج کمار دیو پر بھاس اور خان سر کی ورط مار راج کمار ورد پر راج کے بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتے داروں کی دارہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنہ بنائی جاتی تو ورد خان سر کا نیر ویوار ساشن ساشک بنانے کے لئے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اوغم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سالار سنسک کے تحت گھوشت کیا گئی تھا حالا کہ جولائی 22 3 میں آدھیکارک سنسک سالار بھاگ ون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشت کیا گئی تھا مخیوں فوٹوگرافی جنوری 22 ور میں شروع اور 22 3 کی انت میں سماپ دونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھا گیا گیا سنگیت روی بسرور کی در رچی چھاکن بھوان گوڑا کی در کی گیا اور اس پہدن اوزوال کل کنی کی در کی گیا سلار کو 20 ڈیسیمبر 22 3 کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپ تی ریلیش کی جیسے سمیش کو اور در سمیش سمیش نیلے کی نیردی سن کہانی ویرش نیرمان چیتران کلاکارو کا پردست ایکشن سکھ سنگیت پروش بھومی سکور چی آکن تکنی پلو اور آدھونی کی راج ساہی کے یرد واری چیتران کو پرس زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویسا ہی سپلت جس نیردی سب سے بڑی کمائی کرنے والی درش بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیو فیلم 22 3 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ای بھارتی ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خان سار پر وردہ کی پیت راج منار کی ساسند منار جن جاتی کی پرموک راج منار کی درست اور یانگ جن جاتی کی ویناس کا عدیس دینے کے بارے ایک بھیڑ دیو اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کی لئی ہست چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی برلے میں اپنا ایک مہات پرون چھترا پردان کرتے خان سر سے باہر نکلنے سے پہلے دیو وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھا دے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کریشنا کرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آگیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لئے نیواز سی پہنچ اسے کریشنا کرات کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہے جو اس کے اپارن کی ساج سر سر لیکن کریشنا کران بلال کی سہایتہ جو اسے پکڑنے کے دشمن کی پریان سو کو ویفل کر دیتے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکش رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں ایک ریجی سکش ہونے دکھا کرتی جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر آگیا کو تین سکیہ میں ڈھون لیا جاتا جا اپنی ماں کے آنی چور آدیش پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانس میں بارہ ڈال دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوز بناتی جب آگیا اور بلال کو ریندہ کو نیتوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا اور ایک کافلے کو خانسر کی رہاستی میں پرتیق سے سیل کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیر دیتی وہ وردہ اور اس سوتی لے بہن رادہ رام منار کا دیان آکس کرتی تران کافلے کو روکتا جسے سال سال پہلے کریشنا کرات کی درہ دیوہ کی پکش میں کیے اپراد کا بلال لینے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹانوں کی رن نیتی بنانے کے بات سوکار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراد اور اپرادی کو مارنا پڑتے ایسا مانا جاتا کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستھا پیت کیا تھا ان کی بچاؤ کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سنا تھے 11 20 سویر میں مناج سوریاغ اور دھانی کی تین جن جاتی کو ککھی یا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطر پر اپنا پر مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 90 47 میں راج مناج جن جتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سوی دھان کی ڈرس چتر سے اس کی اسی تتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راج سائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کر دے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں بیبھاج کیا اور کانپو راج راج پال کو ان کا پرامو کی نیوٹ کیا پردان کرام میں ایٹ ڈوڑا رائس ہوتے جو کرتا راج مہاراج کی آدھین ہوتے نائنٹ ایٹ ایٹ فائب مستیو منار نے نیدھن کے پاس سوریانگ جن جاتی کی موکھی دھارا کو اگلے راج کی روپ میں چونے رہ لے لیکن راج منار نیدھارا کی ہتھی کر کی سیحاسن پر گبج کر رہ اور پوری سوریانگ جن جاتی کا نرز سہار کی اس کے راج منار نے سہار راج پر ساسن کرنے کے اپنی قریبی ویساس پتو اور پریوار کو دوڑس کے روپ میں بھرتے گئے راج منار نے دھنی جن جاتی کو فائب دوڑس سٹیٹے دی وی وی چن گرون نارنگ اور رنگ اور ست تری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسطیوں کو دی گئی راج منار کی بھرنوئ اوم راج منار کو دوسرے بیٹے رودرا راج منار اور راج منار کی دماغ بھاروہ راج منار نے اپنی بیٹی راج رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورط تھی بھاروہ نے چھتر دینے کیا گئی تھا راج منار اپنی پاگ سردار رنگ کو آدیش دی تھی وہ وردہ کی خات اپنا پت تھی کیونکہ رنگ کو یا پر وردہ کی مل کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کو بچان کے لیے رنگ کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے راج منار اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو دیتے اور سمدیت مکشو کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپسطیتی میں ہنسا کو رکھنے کے لیے رادہ رام نے یود ورام لگانی کا پرستہ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گیا اور یود رام کو ہٹانے یا لاغو کرنے پر مطدان نو دینوں کے بعد ہونے والا مطدان سماؤ ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاف سی ہاسن پر کبجہ کرنے کی ارادے سربی اشتریا یوکین افغانستان روز اور درچھن روز سوڈان سکتی سالی بھاڑی کی سنائے لاتے اس بچ ورد دیو کی اور مورت اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتا دیو خان سر میں پھر پری کرتا اور آدھے کانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس گھرونگ کی درب ورد کی اپمان کو صحان کرتا ہے حالان دیو ان دوڑا میں سے ایک نرانگ کی بیٹ وشنو لڑتے اور اس کی حتی کر دیو کی و لگ تار اور اس جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتی بنانے کے لیے مجبور کرتے بھاروہ کی درہ اکسائے جانے پر رودرا نے نارم کو ورد کی خراب کھڑا کر دیا اور مگدمی کی دوران دیو کی بجائے اسے ڈنڈی کرنے کا نیر سن دی لیکن مگدمی کی دوران کرو دیو نے ستبی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریا کرنے نارم کی حتی کی ہیلو دوستو سواغ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پر تیو راست کمارن کی فین اور سالار بھاگ ون مووی کو دیکھ پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں یہ تک ضرور بن رہی کمارن تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سیمار دی یا ریڈی جان ویجی تین آنن اسری راو رام چندر راج براج دیو راج مائن گوپی سورو لوکیش ویجان سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنی ڈائیش ٹو پیان سہر راج جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خان سر کی نیر ساشت راج کمار دیو پر باباس اور خان سر کی ورطمار راج کمار ورد پر راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتے داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنہ بنائی جاتی تو ورد خان سر کا نیر وی 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 ساشن ساشک بنانے کے لئے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرمی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اوغم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ ایسے ادھیکار طور پر دیسیمبر 22 میں سالار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئی تھا حالا کی جولائی 223 میں آدھیکار سنسک سالار بھاگ ون کی یود وی رام کی روپ میں گھوشید کیا گئی تھا موخی فوٹوگرافی جنور 22 ور میں شروع اور 223 کی انت سماپ ہونے سے پہلے لگ بھاگ تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹ پو ٹروپ سو فیلم ستھانو میں تیل گانا اٹلی اور بڑا پریش سامل دے مہا مار ری وی ایف ایکس میں دیری سے لے سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سالار کی ریلیش کی تاریخ کو ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹوٹی کو مانک اور آئی میکس پروپو میں نائٹ کی روپ سے ریلیش کی جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سممار روپ سے سکراتما کی سمیش نیلے کی نیردی سن کہانی بیرس نیرمان چیتری چیترن کلاکاروں کا پردشن ایکشن سنگیت پروش بھومی سکور چی آکن تکنی پلو اور آدھون کی راج ساہی کے یرد واری چیترن کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویس ساہی کی سپلت جس نے ٹوئنٹی سیون کروڑ کی بجٹ پر سیون شن بھارتی فیلم تیسری سب سے بڑی فیلم بن گئی اب تک سب سے جیادہ کمائی کرنے والی تیو فیلم 23 کی چوتھی سب سے جیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے جیادہ کمائی کرنے والی ای ریٹی بھارتی فیلم وارس خان سار پر وردہ کی پیتا راجہ منار کی ساسندھا منار جنجاتی کی پرموک راجہ منار کی درسوریانگا جنجاتی کی بھیناس کا آدیس دینے کے بعد ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لیے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیور کو بخصنے کی برلے میں انہیں اپنا ایک مہترون چھترہ پردان کرتے خان سار سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھا دے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنکرات کے پرانے پریتی دردی سرتک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپارن کی ساجی سرستے لیکن کرشنکرات بلال کی سہایتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو ویفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر شرکشید رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں ایک ریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھونڈ لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کے آنیچور آدیس پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بلال کو ڈھینڈہ کو نیٹوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوتیلے بہن رادہ رام منار کا آگیا دھیان آکسید کرتی ہوئی تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیوہ کی پکشمی کیے گئے اپراد کا بلال لینے کے لئے آگیا کی اپاران کا آدھیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹانوں کی دارہ نیٹی بنانے کے بعد سوئی کار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراد ہے اور اپرادی کو مارنا پڑتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستھاپیت کیا تھا ان کی بچاؤں کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانے سنا تھے 1127 میں مناج سوریاغ اور دھانیار کی تین جنجاتیوں کو کوکھیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پراب مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس 947 میں راجہ مناج کی پیدہ سریو مناج جنجاتی کی مکھی تھے نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درساسیت ہونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتی پر ہستاجر کرتے جو خانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانچ چتر سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں ویبھاجیت کیا اور کانپو راجی اپال کو ان کا پرموک کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ دوڑا رائس ہوتے ہیں جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے ہیں 1985 میسیو مناج نے کے نیدن کے بعد سوریانگا جنجاتی کی مکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے گئے لیکن راجہ مناج نے دھارا کی ہتھیا کر کے سیحاسن پر کبجہ کر رہا اور پوری سوریانگا جنجاتی کا نرز سہار کیے اس کے بعد راجہ مناج نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لئے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو دوڑا سکے روپ میں بھرتے گیا راجہ مناج نے دھانیار جنجاتی کو 5 دوڑا سٹیٹے دیوے ہیں والی چنگا گرونگ نارنگ اور رنگا اور ستری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسٹیوں کو دی گئی راجہ مناج کی بھنوئی اوم راجہ مناج کوئے دوسرے بیٹے رودرا راجہ مناج اور راجہ مناج کی دماد بھاروہ راجہ مناج نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گنورتہ تھی ٹوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں گوردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کیا جس نے نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھانیار آدیواسی کو اپنا چھترہ دینے کے لیے نیرواسی کیا گیا تھا راجہ مناج اپنی پاگر سردار رنگا کو آدیش دیتا ہی کی وہ وردہ کی خاتر اپنا پت تھیا گئی کیونکہ رنگا کو یہ پر وردہ کی کاران ہی ملا ہے کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لیے ایک نائنٹی ایٹی فائب میں رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے ریچار دی تھی اسے رنگا کی مند میں وردہ کی پریتی کروڑ اور ایسیہ پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سوتیلے بھائی بارن رودرہ کی راجہ مناج اور رادہ رام مناج بھی اس فیصلے کی خلاف ہے راجہ مناج ستھائی روپ سے اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشوں کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپستیتی میں ہنسہ کو رکھنے کے لیے رادہ رام نے یودھ ویرام لگانے کا پرستاؤ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گیا اور یودھے رام کو ہٹانے کیا لاغو کرنے پر متدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے متدان سمابت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاپو سیہاسن پر قبضہ کرنے کی ارادے سے سربیا، شٹیڑیا، یوکین، افغانستان، روز اور درچھن درسودان سے سکتی سالی بھاڑی کی سنائے لاتے ہیں اس بچ وردہ دیوہ کی اور مورت ہے اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتے ہیں دیوہ خانسر میں پھر سے پریویس کرتے ہیں اور آدھے کاس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتا ہے حالانکہ دیوہ آنڈ ڈوڑا میں سے ایک نرنگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتھیا کر دیتا کیونکہ وہ لگتار اور اس سے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں بھاروہ کی درب اکسائے جانے پر رودرا نے نارنگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمے کی دوران دیوہ کی بجائے اسے ڈنڈیٹ کرنے کا نیرے سن دے لیکن مقدمے کی دوران کروڑی دیوہ نے سبھی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریاہار کرنے کے لیے نارنگ کی ہتھیا کی ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راستو کمارن کی فین اور سلار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساؤت ہی ساؤت اس مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتی تو اس ویڈیو میں یہاں تک ضرور بن رہیے گا اور ساؤت ہی ساؤت آئیکن بانا نام بینہ بھی سلار بھاگ ون کی یوڈ ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون یوڈ ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلوگو بھاسر کی مہا کارے ایکشن فیو جیسے پرسان نیل کی درہ لکھی اور نیردیشید کیا گیا اور ویڈے کی راگان دور کی درہنی میں کیا گیا فیل میں پراباس پروتھوی راستو کمانان تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سری مردی یا ریڈی جان ویڈے تینو آنن اسری راو رام چندر راجو براجی دیوراج مائن گوپی ساورو لوکیس ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسے کی کلکا سامیل ہے پنجو کلپنیک ڈائیسٹو پیان سہر راجی میں ستابیر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خانسر کی نیرساسیت راجکمار دیو پراباس اور خانسر کی ورطمار راجکمار وردہ پروتھوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتہ داروں کی درہا ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خانسر کا نیر ویوار شاسک بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیرم کی پرامی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیرم اوگم ٹوینٹی فوٹی سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیرم کی پہلا بھاگ ہے اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر ٹوینٹی ٹو میں سالار سنسک کے تحت گھوشید کیا گئے تھا حالانکہ جولائی ٹوینٹی ٹو تھری میں ادھیکارک سنسک سالار بھاگون کی یود ویرام کی روپ میں گھوشید کیا گئے تھا موکھیوں فوٹوگرافی جنوری ٹوینٹی ٹو ور میں شروع اور ٹوینٹی ٹو تھری کی انت میں سماپت ہونے سے پہلے لگبک تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹپو ٹروپ سے فیرمکان ستھانوں میں تیلگانہ اٹلی اور بڑا پریشت سامل دے مہاماری ریسور اور بی ایف ایکس میں دیری سے لے کر اتپادن سنبندی گھٹی نائیوں کی کارن سالار کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگید کیا گیا سنگیت روی بسرور کی دار رچیت ہے چھاکن بھوان گوڑا کی دار کیا گیا اور سپادن اوجوال کلکنی کی دار کیا گیا سالار کو ٹوینٹی ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹو تھی کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپ سے ریلیش کیا گیا جیسے سمیشکو اور درسکو دونوں سے سممار روپ سے سکراتما کی سمیشکو میں نیلے کی نیردیشان کہانی بیرس نیرمان چیتری چیتران کلاکاروں کا پردسن ایکشن سکون سنگیت پروش بھومی سکور چھاکن تکنی کی پلو اور آدھونی کی راج ساہی کے یردھواری چیتران کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویساہی کی سپلتہ دے جس نے ٹوینٹی سیون کلور کی بجٹ پر سیونٹی فیپٹی کلور کی کمائی گی جسے یہ ٹوینٹی ٹو تھری کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیرگو فیم بن گئی ٹوینٹی ٹو تھری کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی درشین بھارتی فیم تیسری سب سے بڑی فیم بن گئی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیرگو فیم ٹوینٹی ٹو تھری کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی اے ریٹیڈ بھارتی فیلم وارس نائنٹی ایٹی فائیب میں دیوہ اور ورد راج وردہ منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجی ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خانسر پر وردہ کی پیتر راجہ منار کی ساسند منار جنجاتی کی پرموک راجہ منار کی درست اور یانگا جنجاتی کی ویناس کا آدیس دینے کے بارے ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لیے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی بھرلے میں انہیں اپنا ایک مہترون چھتر پردان کرتے خانسر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے ٹوینٹی سیوین میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنکرات کے پرانے پریتی دردی ستر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپاران کی ساجی سرستے لیکن کرشنکرات بیلال کی سہائیتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو ویفل کر دیتا ہے اور اسے اصمت کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکشید رکھ دے آگیا ایک سکوگل میں اگریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتے جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھونڈ لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کے آنیچوں آدیش پر آدیش پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بیلال گھریندہ کو نیٹوٹ میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو کھانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیل کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوتیلی بہن رادہ رام منار کا آگیا دھیان آکسید کرتی ہوئی تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کرشنا کرات کی درہ دیوہ کی پکشمی کیے گئے اپراد کا بلال لینے کے لئے آگیا کی اپاران کا آدھیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لئے گھٹانوں کی دران نیتے بنانے کے بعد سوکار کرتی کیونکہ کھانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراد ہے اور اپرادی کو مارنا پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال سال پہلے یا نیم ستاپیت کیا تھا ان کی بچاؤں کے بعد بلال آگیا کو کھانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سناتے ایلاون ٹوئنڈی سیل میں مناج سوریاغ اور دھانیار کی تین رائے جنجاتیوں کو ککیا ڈکیٹیر نے کھانسر نمک شیطرہ پر اپنا پراب مضبوط کیا بھارتی سوہ تندرے کے بعد ورس نائنڈی فوٹی سیل میں راجہ مانار کی پیدہ سریو مناج جنجاتی کی مکھی تھے نے کھانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارت سے سویدھان کی درساسیت ہونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سومجھوتی پر ہستا جار کرتے جو کھانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانچ چتر سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور کھانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے کھانسر کو ون ون پرانتوں میں ویبھاجیت کیا اور کانپو راجی پال کو ان کا پرموک کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ دوڑا رائس ہوتے جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے نائنٹی ایٹی فائب میں سیو منار نے کے نیدھن کے پاس سوریانگا جنجاتی کی موکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے رہے لیکن راجہ منار نے دھارا کی ہتھیا کر کے سیحاسن پر گبجہ کر لیا اور پوری سوریانگا جنجاتی کا نرز سہار کی اس کے بعد راجہ منار نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لیے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو ڈوڑس کے روپ میں بھرتے گیا راجہ منار نے دھارا جنجاتی کو فائب ڈوڑس سٹیٹے دیوے ہیں والی چنگا گروہ نارنگ اور رنگا اور ستیس تھری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسٹیوں کو دی گئی راجہ منار کی بھنوئی اوم راجہ منار کو دوسرے بیٹے رودرا راجہ منار اور راجہ منار کی دماد بھاروہ راجہ منار نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتود کی اچھے گنورتہ تھی ٹوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کیا جسے نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھانیار آدیواسی کو اپنا چھترہ دینے کے لیے نیرواسی کیا گیا تھا راجہ منار اپنی پاگا سردار رنگا کو آدیش دیتا ہے کہ وہ وردہ کی خاطر اپنا پت تیاری کیونکہ رنگا کو یہ پرد وردہ کی کارن ہی ملا ہے کیونکہ وردہ نے دیوہ اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لیے ایک نائنٹی ایٹی فائب میں رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے ریچار دی تھی اسے رنگا کی مند میں وردہ کی پریتی کروڑ اور ایسیا پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سوتیلے بھائیبر رودرہ کی راجہ منار اور رادہ رام منار بھی اس پیسلے کی خلاف ہے راجہ منارہ ستھائی روپسی اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوپ دیتے اور سمدیت مکشوں کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپسٹیتی میں ہنسا کو روکنے کے لیے رادہ رام نے یودھ ویرام لگانے کا پرستہ ہو رکھا لیکن ان کی فائسلے کا کافی حد تک ویروت کیا گیا اور یودھے رام کو ہٹانے کیا لاغو کرنے پر متدان نو دینوں کے بعد ہونے والا ہے متدان سماپت ہوتی سبھی ڈوڑا اور کاپو سیہاسن پر قبضہ کرنے کی ارادے سے سربیا، سٹڑیا، یوکین، افغانستان، روز اور درچن سودان سے سکتی سالی بھاری کی سنائے لاتے اس بچ وردہ دیوہ کی اور مورت ہے اور جو اپنی ماں کے ساتھ گزرات کی بھاروچ میں رہتے ہیں دیوہ خانسر میں پھر سے پرویش کرتے ہیں اور آدھے کانس دینوں تک وہ ڈوڑا اور اس کی گھرونگوں کی درب وردہ کی اپمان کو سہن کرتے ہیں حالانکہ دیوہ آن ڈوڑا میں سے ایک نرانگا کی بیٹے وشنو لڑتے اور اس کی ہتیا کر دے تھے کیونکہ وہ لگتار اور اسے جنجاتی کی لڑکیوں کو وشتیا بنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں بھاروہ کی درہ اکسائے جانے پر رودرہ نے نارنگ کو وردہ کی خراب کھڑا کر دیا اور مقدمی کی دوران دیوہ کی بجائے اسے ڈنڈیٹ کرنے کا نیریشن دے لیکن مقدمی کی دوران کروڑی دیوہ نے ستبھی ڈوڑا اور رادہ رام کے سامنے وردہ کے ساتھ دوریہار کرنے کے لیے نارنگ کی ہتیا کی اور ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ساؤت مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ پروتوی راستو کمارن کی فین اور سلار بھاگ ون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں یہاں تک جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکنڈ وانا نام سلار بھاگ ون کی یوڈ ویرام انوات کمانڈر بھاگ ون یوڈ ویرام ایک 223 کی بھارتی تیلوگو بھاسر کی مہا کارے ایکشن فیو جیسی پرسان نیل کی درہ لکھن اور نیردیشید کیا گیا اور ویجے کی راگان دور کی درہ نیمی کیا گیا فیرمی پراباس پروتوی راستو کمارن تروتی حاسن جگپتی بابو بابی سیمار رام چندر راجو براجی دیو راج مائن گوپی ساورو لوکیس ویجانگ سیٹی اور پرمو جیسی کی کلاکا سامل ہے پنجو کلپنیک ڈائیسٹو پیان ساہر راجی می ستابیر جہاں راج سائی ابھی بھی موجود ہے فیم خان سر کی نیرساسید راجکمار دیو پراباس اور خان سر کی ورطمار راجکمار ورد پروتوی راج کی بیچ دوستی پر آدھائی جب اس کی پیتا کی منتری اور رشتہ داروں کی درہ ٹکھٹ پلٹ کی یوجنا بنائی جاتی تو وردہ خان سر کا نیر ویوار ساسک بنانے کے لیے دیو کی مدد لیتا ہے اور فیلم کی پرامی کہانی پرسار نیل کی پہلی فیلم اوگم 2040 سے لے گئی تھی اور یہ دو بھاگ والی فیلم کی پہلا بھاگ اسے ادھیکارک طور پر دیسیمر 22 میں سلاح سنسک کے تحت گوشت کیا گئی حالا کی جولائی 223 میں آدھیکارک سنسک سلاح بھاگوان کی یود ویرام کی روپ میں گوشت کیا گئی تھا مخیوں فوٹوگرافی جنوری 221 میں شروع اور 223 کی انت میں سماپت ہونے سے پہلے لگبک تین ورسوں میں کئی چرنو چھٹپوٹ روپ سے فیلمکان ستھانوں میں تیلگانہ اٹلی اور بڑا پریشت سامل دے مہاماری ریسور اور بی ایف ایکس میں دیری سے لے کر اتپادن سمبندی گھٹی نائیوں کی کارن سلاح کی ریلیش کی تاریخ کو کئی بار ستھاگیت کیا گیا سنگیت رویب بسرور کی در رچیت چھاکن بھوان گوڑا کی در کیا گیا اور اسپادن اوزول کلکنی کی در کیا گیا سلاح کو 20 دیسیمبر 223 کو مانک اور آئیمیکس پروپو میں ناٹ کی روپ سے ریلیش کیا گیا جیسے سمیش کو اور درس کو دونوں سے سمیشہ روپ سے سکراتما کی سمیشہ میں نیلے کی نیڑھے سن کہانی ویچ نیرمان چتری چیتران کلاکاروں کا پردسن ایکشن سکھون سنگیت پروش بھومی سکور چھاکن تکنی کی پلو اور آدھونی کی راج ساہی کے یرثواری چیتران کو پرسن زمین اپنے بجٹ کو دھیان میں رکھتے باکس آفیس پر یا ایک ویساہی کی سپلتہ تھی جس نے 27 کلور کی بجٹ پر 70 50 کلور کی کمائی گی جسے یا 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیرگو فیم بن گئے 223 کی سب سے آدھیک کمائی کرنے والی درشین بھارتی فیم تیسری سب سے بڑی فیم بن گئی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیرگو فیم 223 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فیلم اور ہندی فیلم اینیمل کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ای ریٹیڈ بھارتی فیلم ورس نائنٹی ایٹی فائیب میں دیوہ اور ورد راج وردہ منار ایک سکتی سالی سہر راجی خانسر میں ابھی بھاجی ساتھی جو راج سائی ساسند پرنالی کی درست ساسی تھے خانسر پر وردہ کی پیتا راج منار کی ساسندہ منار جنجاتی کی پرموک راجہ منار کی درست اور یانگا جنجاتی کی وناز کا آدیس دینے کے بارے ایک بھیڑ دیوہ اور اس کی ماں پر ان کی نیواز پر حملہ کرتے لیکن وردہ ان کے لیے ہستہ چیپ کرتے اور ان کی جیون کو بخصنے کی بھلے میں انہیں اپنا ایک مہارپرون چھترہ پردان کرتے خانسر سے باہر نکلنے سے پہلے دیوہ وردہ کی بھلاوے پر واپس لوٹنے کی قسم کھاتے 27 میں ایک بیجنس ٹائکون کرشنکرات کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی آ گیا اپنی ماں کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے نیواز سے ورانسی پہنچی تھی اسے کرشنکرات کے پرانے پریتی درد سر تک ہو جاتے ہیں جو اس کی اپارن کی ساجی سرستے لیکن کرشنکرات بیلال کی سہائیتہ لیتا ہے جو اسے پکڑنے کے دشمنوں کی پریانسوں کو وفل کر دیتا ہے اور اسے اسم کے تین سکیہ میں اپنی دوست دیوہ کے گھر پر سرکشید رکھ دیا آگیا ایک سکوگل میں ایک ریجی سکشک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے جا دیوہ کی ماں ہیڈ ماسٹر آخر کار آگیا کو تین سکیہ میں ڈھونڈ لیا جاتا ہے جا اپنی ماں کی آنیچو آدیس پر دیوہ اسے پکڑنے کی گھنڈوں کی پریانسوں میں بارہ ڈال دے دیوہ سے ڈڑھ کر دیوہ کی ماں اس کے ساتھ بھاگنے کی یوجنا بناتی ہے جبکہ آگیا اور بیلال کو ریندہ کو نیٹوت میں ایک کافلے میں لے جائے جاتا ہے اور ایک کافلے کو خانسر کے رہاستے میں پرتیک سے سیڑ کر دیا جاتا ہے یا دیکھ کر دیوہ کی ماں اسے آگیا اور بیلال کو بچانے کا سنکیت دیتی ہے وہ وردہ اور اس کی سوٹے لیے بہن رادہ رام منار کا دھیان آکسید کرتی ہے تران کافلے کو روکتا ہے جسے نے سال سال پہلے کریشنا کرات کی دارہ دیوہ کی پکش میں کیے گئے اپراد کا بلال لینے کے لیے آگیا کی اپاران کا آدیس دیا تھا رادہ دیوہ اور وردہ کو ایک دوسرے کی خلاب کھڑا کرنے کے لیے گھٹانوں کی دارہ نیتے بنانے کے بعد سوئی کار کرتی کیونکہ خانسر کی سیل کا بھروت کرنے ایک اپراد ہے اور اپرادی کو مارنا پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوہ نے خود سال پہلے یا نیم ستاپیت کیا تھا ان کی بچاؤں کے بعد بلال آگیا کو خانسر اور دیوہ اور وردہ کی اتیر کی کہانی سناتے ہیں یلاون ٹوئنڈی سوئر میں مناج سوریاغ اور دھانیا کی تین جن جاتیوں کو کوکھیا ڈکیٹی نے خانسر نمک شیطرہ پر اپنا پراب مضبوط کیا بھارتی سو تندرے کی بعد ورس نائنڈی پوٹی سوئر میں راجہ مناج کی پیدہ سریو مناج جن جاتی کی مکھی تھے ڈکیٹی نے خانسر کو دیش کا حصہ بنی اور بھارتی سویدھان کی ڈرساسیت ہونے سے انکار کر دیا وہ بھارت سرکار کے ساتھ ایک سوامجھوتی پر ہستاجر کرتے جو خانسر کی سوستہ کو برقرار رکھتے اور مانچ چطرہ سے اس کی اسیتتوں کو مٹا دیتے اور خانسر کو راجسائی ساسن جاری رکھنے کی مجبور کرتے اس نے خانسر کو ون ون پرانتوں میں ویبھاجیت کیا اور کانپو راجی اپال کو ان کا پرموک کی نیوٹ کیا پردانو کرام میں ایٹ دوڑا رائس ہوتے ہیں جو کرتا راجہ مہراجہ کی آدھین ہوتے ہیں نائنٹی ایٹی فائب میسیو مناج نے کے نیدن کے بعد سوریانگا جن جاتی کی مکھیوں دھارا کو اگلے راجہ کی روپ میں چونے گئے لیکن راجہ منار نے دھارا کی ہتھیا کر کے سیحاسن پر قبضہ کر لیا اور پوری سوریانگا جن جاتی کا نرز سہار کیے اس کے بعد راجہ منار نے سہار راجے پر ساسن کرنے کے لیے اپنی قریبی ویساس پتوں اور پریوار کو دوڑس کے روپ میں بھرتے کیا راجہ منار نے دھانیار جن جاتی کو فائب دوڑس سٹیٹی دیوی ہے والی چنگا گروہ نارنگ اور رنگا اور ستیس تھری سٹیٹے ان کی پریوار کی سلسٹیوں کو دی گئی راجہ منار کی بھرنوئی اوم راجہ منار کوئے دوسرے بیٹے رودرا راجہ منار اور راجہ منار کی دماد بھاروہ راجہ منار نے اپنی بیٹی راجہ رام بھارت کی پتنی کو اپنا ساسک بنایا کیونکہ ان کی نیتور کی اچھے گن ورطہ تھی ٹوینٹی ٹیر میں بھاروہ نے انہیں وردہ کے ساتھ میل ملاب کرنے پر ویچار کرنے کا انورود کیا جسے نائنٹی ایٹی فائب میں ایک دھانیار آدیواسی کو اپنا چھترہ دینے کے لیے نیروازی کیا گیا تھا راجہ منار اپنی پاگل سردار رنگا کو آدیش دیتا ہے کہ وہ وردہ کی خاتھیر اپنا پت تیاری کیونکہ رنگا کو یہ پرد وردہ کی کاران ہی ملا ہے کیونکہ وردہ نے دیو اور اس کی ماں کیوں بچانے کے لیے ایک نائنٹی ایٹی فائب میں رنگا کی پتا کو وردہ کی پت کے لیے ریچار دی تھی اسے رنگا کی مند میں وردہ کی پریتی کروڑ اور اس یہ پیدا ہوئے جبکہ وردہ کی سوتیلے بھائی بارن رودرہ کی راجہ منار اور رادہ رام منار بھی اس پیسلے کی خلاف ہے راجہ منارہ ستھائی روپسی اپنی ذیمہ داری رادہ رام کو سوب دیتے اور سمدیت مکشوں کو دیکھنے کے لیے خان سر کو چھوڑ دیتے اپنی انپسٹیتی میں ہنسہ کو رکھنے کے لیے رادہ رام نے یودھ ویرام لگانے کا پرستاؤ رکھا لیکن ان کی فیصلے کا کافی حد تک ویروت کیا گیا اور یودھ ویرام کو ہٹانے کیا